دعا سے پہلے میں اس اجلاس کے سلسلے میں جمعیت علماء کے شہر اور ظلے کے ورکرس خصوصیت سے افتی شمیم صاحب جنرل سگریٹری اور استقبال قریشی صاحب اور دیگر احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ان تک محنت اور کوششوں کی بنیاد پر بہت کم عرصے کے اندر اس اجلاس کو بلایا گیا اور اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی اور جمعیت علماء کی آواز کے اوپر لبائک کہتے ہوئے آپ حضرات اتنی بڑی تعداد کے اندر شریع کی لاسکے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو جس طرح ظاہری اعتبار سے کامیابی سے سلفراز فرمایا ہے اسی طرح معنوی اعتبار سے بھی اس کو کامیاب فرمائے اور جن مقاسد کو لے کر ہم آگے بڑھے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے اللہم انہا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمن اللہم صل على سیدنا عبدک ورسولک محمد النبی الامی وعلى آله واصحابه وآهل بیته وبارک وسلم كما تحب وترضا عدد ما تحب وترضا اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں اے پروردگار ہمارا ایمان ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ہم آہت اٹھا کر بھیگ مانگ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں اے پروردگار آپ احد ہیں سمد ہیں ساری دنیا آپ کی محتاج ہے آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں اے پروردگار ہمارا ایمان ہے کہ نہ آپ کی کوئی اولاد ہے نہ آپ کا کوئی باپ ہے نہ آپ کی کوئی ماں ہے اے اللہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے اے پروردگار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمتہ نازل فرمائے اے پروردگار نجوم ہدایت ان کے صحابہ پر بے حساب رحمتہ نازل فرمائے اے پروردگار ان کے اہلِ بیعت پر بے حساب رحمتہ نازل فرمائے اے الہ العالمین ان کے ازواجِ متحرات ہماری ماؤں پر بے حساب رحمتہ نازل فرمائے اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے ہماری جائز مرادوں کو پورا فرمائے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات اتا فرمائے اے اللہ ہمارے جو بچے بے قصور جیلوں میں بند ہیں اے پروردگار ان کی نصرت فرمائے گلو خلاصی عطا فرمائے اے الہ العالمین ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرمائے حیاءِ ایمانی عطا فرمائے دین پر تسبت اور استحکام کو عطا فرمائے اے پروردگار ہمیں رزقِ حلال عطا فرمائے ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر راسق فرمائے اے پروردگار ہمیں نماز کا پابند فرمائے اے الہ العالمین جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرمائے جو افراد دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے اے پروردگار ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے اے الہ العالمین ہمارے ملک میں بسنے والے سب لوگوں کے دلوں میں پیار و محبت اور الفت کو پیدا فرمائے اے اللہ ملک میں امن و امان کو پیدا فرمائے اے پروردگار جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے نفرت کے بیج بو رہے ہیں الہ العالمین انہیں خائب و خاسر فرمائے زلیل و رسوہ فرمائے ناکام فرمائے ہمارے ملک کے اندر امن و امان کی فدا کو قائم فرمائے جس طرح ہم ہزاروں سال سے ملک کے اندر پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں اے الہ العالمین ہماری پرانی تاریخ کو زندہ فرما دے اے پروردگار جن لوگوں نے اس اجتماع کے لیے کام کیا ہے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کی نسرت فرما قبول فرما اے پروردگار ان کے عمل میں برکت عطا فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما ان کی تجارت میں برکت عطا فرما ان کے پیسے میں برکت عطا فرما اے پروردگار ان کی اور ہم سب حادرین کی حفاظت فرما اے پروردگار اس شہر کے اوپر خصوصیت سے اپنی رحمت برسا اے پروردگار لوگوں کو راحت و آرام میسر فرما شرور و فتن سے معفود و معمون فرما اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما اے پروردگار جن مقاصد کے لیے اس اجتماع کو بلایا گیا تھا ان مقاصد میں کامیابی عطا فرما اور اے پروردگار میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما و صلی اللہ تعالی على خیل خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه و اہل بیته و بارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا موسیقا